آؤ مدینہ چلے نے مسلمانوں کی اجتماعی عبادت کے لیے ایک مرکز کی ضرورت محسوس کی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے لیے ایک مسجد کی تعمیر کا حکم فرمایا اور اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی مسجد کی دیواریں پتھر اور ایٹوں سے چپکہ چھت خجور کی چھال اور لکڑیوں سے بنائی گئی تھی مسجد سے ملحق کمرے بھی بنائی گئے تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اہل بیت اور بعض اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص تھے مسجد نبوی جس جگہ تعمیر کی گئی وہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقان کے سامنے ایک نام بار قطع زمین جو دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یتیم بچوں سے اشارت فرمایا کہ یہ قطع زمین ہمارے ہاتھ فرخت کر دو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں مسجد تعمیر کی جائے بچوں نے عرص کیا اے اللہ کے رسول ہم یہ زمین بلا معافضہ آپ کی خدمت پر پیش کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا معافضہ زمین قبول نہیں فرمائی اور یوندز دینار قیمت تیپ آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رقم کی ادائیگی کا حکم دیا اور پھر اس جگہ پر مسجد اور مدرسے کی تعمیر کا فیصلہ ہوا پتھروں کو گارے کے ساتھ چن دیا گیا خجور کی ٹہنیاں اور تنے چھت کے لیے استعمال ہوئے اور اس طرح سادگی اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام مکمل ہوا مسجد سے متصل ایک چبوترہ بنایا گیا جو ایسے افراد کے لیے دارالعقامت تھا جو دور دراز سے آئے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا اپنا گھر نہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے مسجد نوی کی بنیاد رکھی مسجد کی ابتدائی تعمیر سے لے کر اب تک مختلف ادبار میں اس کی توسی کی جا چکی ہے ایک ہزار پچاس مربع میٹر سے شروع ہونے والی مسجد نوی میں قیام کے بعد سے اب تک تین سو گناہ اضافہ کیا گیا ہے مسجد نوی میں پہلی توسی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوئی اور مسجد کی جگہ بڑھا کر دو ہزار پانچ سو مربع میٹر کر دی گئی مسجد نوی کی یہ پہلی توسی ساتنی صدی حجری میں ہوئی سترہ حجری میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسجد نوی میں تیارہ سو مربع میٹر کی توسی کرائی جس کے بعد مسجد کا کل رقبہ تین ہزار چیس سو مربع میٹر تک پھیل گیا انتیس اور تیس حجری کے دوران تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسجد نوی میں چار سو چانوے مربع میٹر کی توسی کرائی جس کے بعد اس کا رقبہ چار ہزار چانوے مربع میٹر ہو گیا اموی دور حکومت میں خلیفہ ولید بن عبد المالک نے اٹھاسی سے اکیانوے حجری کے دوران مسجد نوی میں تئیس سو انتر مربع میٹر کی جگہ شامل کرائی جس کے بعد مسجد کا آہتہ چھہزار چار سو پینسٹ مربع میٹر ہو گیا عباسی خلیفہ میدی نے دوہزار چار سو پچاس مربع میٹر کا مزید رقبہ مسجد نوی کا حصہ بنایا جس کے بعد مسجد آٹھ ہزار نو سو پندرہ مربع میٹر پر پھیل گئی سلطان اشرف قاتبائی نے ایک سو بیس مربع میٹر کی جگہ مسجد نوی میں شامل کی اور مسجد نوہزار ترے پن مربع میٹر پر پھیل گئی عثمانی خلیفہ سلطان عبد المجید نے مسجد نوی میں بارہ سو تیرانبے مربع میٹر توسی کرائی جس کے بعد مسجد کا رقبہ دس ہزار تین سو اٹھائیس مربع میٹر تک جا پہنچا یہ توسی بارہ سو پینسٹ ہجری میں کرائی گئی تھی تودی عرب کے موجودہ حکمران خاندان کے دور میں اب تک مسجد نوی میں تین بار توسی کی جا چکی ہے پہلی توسی شاہ عبدالعزیز کے حکم پر تیرہ سو بہتر ہجری میں کروائی گئی پہلی توسی میں چہزار چوبیس مربع میٹر رقبہ مسجد نوی میں شامل کیا گیا جس کے بعد مسجد کا آہاتہ سولہ ہزار تین سو چھبیس مربع میٹر ہو گیا شاہ فہد بن عبدالعزیز نے مسجد نوی میں بیاسی ہزار مربع میٹر کا اضافہ کیا اور یوں مسجد کا رقبہ اٹھانوے ہزار تین سو باون مربع میٹر ہو گیا شاہ عبدالعزیز نے مزید تیس ہزار پانچ سو مربع میٹر رقبہ مسجد نوی میں شامل کرنے کا حکم دیا جس کے بعد مسجد نوی میں شامل جگہ کا کل رقبہ تقریباً ایک لاکھ انتیس ہزار مربع میٹر ہو گیا نئے توسی منصوبے کے تحت مسجد کے بیرونی آہاتے میں سائے کے لیے دو سو پچاس سائے بان لگائے گئے ہیں جبکہ پانی کو خوش کرنے کے لیے چار سو چھتیس پنکھے اس کے علاوہ ہیں چودہ سو تیس ہجری کو مسجد نوی کی تاریخ کا ایک اہم ترین سال تصور کیا جاتا ہے جب شاہ عبداللہ نے مسجد کی تاریخ کی سب سے بڑی توسی کا تنگ بنیاد رکھا اس طرح بیرونی صفوں کے ساتھ مسجد کا مجموعی رقبہ پانچ لاکھ مربع میٹر سے بھی زیادہ ہو گیا سن چودہ سو چھتیس ہجری میں شاہ سلمان نے توسی کی نگرانی سنبھالی اور اس کو مسجد نوی کی نئی تاریخی توسی کے زمن میں مکمل کرنے کا حکم جاری کیا تودی فرما روان شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور میں اس کو وسیع کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کیا گیا جو اب بھی تکمیل کے مراحل میں ہے مسجد کو وسط دینے کا حالیہ منصوبہ جو شاہ عبداللہ نے دوہزار بارہ میں شروع کروایا تھا پائے تکمیل تک پہنچنے پر اٹھارہ لاکھ افراد کے لیے اس مسجد میں بیق وقت نماز ادا کرنے کی گنجائش فرام کر دے گا پیغمبر اسلام وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے اس مسجد میں نماز کی امامت فرمائی اور پھر ان کے ساتھی صحابہ یہ عمل سرانجام دیتے رہے چودہ سو برس سے زیادہ قدیم مسجد آج وسط پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل گئی ہے اور وہ سارا علاقہ جو اسلام کی ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اس کا حصہ بن چکے ہیں اس علاقے میں اسلام کی ابتدائی دور کی ہزاروں نشانیاں موجود تھیں گزشتہ صدیوں میں مسجد کو دی جانے والی وسط کے نتیجے میں اب اس میں سما گئی ہیں شاندار طرز تعمیر اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے بنائی گئی اس مسجد کی ہر چیز انتہائی خوبصورت اور دیدازیت ہے اس مسجد میں اندر سے لے کر باہر تک اس کی ٹیکنالوجی درز تعمیر اس کی مینجمنٹ اس کے وسائل کے استعمال میں ہر طرح سے حسن چھلکتا ہے اہاتوں سے سہن تک اور دیدازیب درو جوائرات سے مزین چھتوں تک اس کے حجم اور اس کی بلندی سے لے کر اس کے گمبدوں اور میناروں تک اس کے صفوں اور اس کی چھتریوں سے لے کر اس کی چھت تک اس کی روشنیوں اور ساؤنڈ سسٹم سے لے کر اس کی تھنڈک اور اس کی رہت تک اس کی دیواروں اور اس کے فرش سے لے کر اس کے دروازوں اور سیڑھیوں تک یہاں تک کہ اس کے ستونوں اور غالیچوں کی آرائش سب کمال ہے مسجد کے کمپاؤنڈ میں دو سو پچاس میناروں پر خودکار چھتریاں لگائی گئی ہیں تاکہ عبادت گزار شدید دھوپ اور بارش سے بچ سکیں ان چھتریوں میں اپنے ہی پانی کی نکاسی کا نظام بنایا گیا ہے اور ہر ایک ایک سو تہتر مربع میٹر جگہ پر سایا کرتی ہے اور آٹھ سو عبادت گزاروں کو موسم کی سختیوں سے بچاتی ہے پھلحال مسجد کے آرٹیکلچرل ڈیزائن کے مطابق اکتالیس دروازے ہیں اور ہر دروازے کے اوپر ایک پتھر کا بنا کدبہ لگا ہے جس پر لکھا ہے امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہوں جس ممبر پر پیغمبر اسلام اپنے ساتھیوں کے سامنے خدبہ دیا کرتے تھے وہ جگہ مسجد نوی کی سب سے نمائع اور مقدس جگہوں میں سے ایک ہے مسجد کا پہلا ممبر حجور کی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اس میں تین سینے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی قیادت کرنے والے خلفانے بھی اپنے خدموں کے لیے اس ممبر کا استعمال کیا مسجد نوی میں دو مہرابیں ہیں ایک مہراب اصلی امارت میں ہے جہاں پر پیغمبر اسلام کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے یہ مہراب ممبر کے نزدیک ہے جو اب روزے اور مکبریا کے ساتھ ہے جہاں سے آزان دی جاتی ہے مسجد نبوی میں ایک لائبریری بھی موجود ہے جسے تیرہ سو باون ہجری میں مدینہ کے ڈیریکٹر اوقاف عبید مدنی کی تجویز پر قائم کیا گیا تھا مسجد نبوی کا مقدس سرین مقام جسے ایک حدیث شریف میں جنگ کا باغ کہا گیا ہے اور جہاں ماتھا ٹیک کر اپنے رب کو سجدہ کرنا ہر مسلمان کی دلی خواہش اور شدید تمنا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ تشریف فرما کر تعلیم و تبلیغ اور مشورہ وغیرہ فرمایا کرتے تھے باہر سے آنے والے وفود سے بھی اسی جگہ ملاقاتیں فرمایا کرتے تھے ممبر رسول سے حجر مبارک کے درمیان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو محبوب صحابی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ یہیں آرام فرما رہے ہیں روزہ اغدس کے اطراف سنہری جالیاں ہیں روزہ کا پہلا گمبت چھ سو اٹھتر حجری میں سلطان قلعون نے بنوایا تھا اور یہ لکڑی کا تھا مسجد نوی کی توسی اور تزین و آرائش کے بعد روزہ منفرد آرائشی سامان سے سجایا گیا ہے جس میں قالین اور غالیچوں سے لے کر درو جوائرات تک شامل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے روزہ اغدس کے اوپر کمبت خزرا ہے جس کی زیارت کرنے کی سعادت ہر مسلمان کے دل کی تمنا اور آرسو ہے آؤ مدینے چلیں